بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عثمان اور اگر آپ گرمی کی شدت اور مہگائی سے بچنا چاہتے ہیں تو آلو کی فٹا فٹ تیار ہو جانے والی سستی ترین اور لذیذ دنی ریسپی بنائیں اور پوری گرمیاں مزے اڑائیں ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا جلدی سے مددار سی ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چٹرپٹے آلو یاکے مسائلے دار آلو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم کڑاہی کے اندر ڈالیں گے ہاف کپ کے قریب کوکنگ آئل آئل ہلکا سا گرم ہو چکا ہے ابھی میں اس کے اندر ڈالوں گا وان ٹی سپون سابزیرہ سابزیرہ کو ہلکا سا روست کر لیں گے پندرہ سے بیس سیکنڈ کے لئے تاکہ پیاری سی کچھ بہرنا سٹارٹ ہو جائے سابزیرہ کو ہلکا سا روست کرنے کے بعد ابھی میں اس کے اندر ڈالوں گا وان ٹی سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ ادرک اور لیسن کے پیسٹ کو بھی ہلکا سا فرائی کر لیں گے ادرک اور لیسن کے پیسٹ کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لیا ہے تو ابھی میں اس کے اندر ڈال دوں گا آلو 800 گرام میں نے آلو لگے ہیں آلو کو اچھے سے واش کر کے چھلکا ان کا اتار لیا اور ان کو اس طریقے سے میں نے گول کٹ کر لیا ہے تو آلو ڈالیں گے اس ٹائم پیسٹ کے اندر آلو ڈالیں کے بعد اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور دو منٹ کے لیے آلو کو فرائی کر لیں گے آلو کو ہم نے دو منٹ کے لیے ہلکا سا فرائی کر لیا ہے تو ابھی میں اس کے اندر ڈالوں گا سب سے پہلے میں اس کے اندر ڈالوں گا 1 ٹی سپون چیلی فلاکس یعنی کے کوٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹی سپون خوشک دھنیا پاؤڈر ڈالیں گے 1 ٹی سپون لال مرچ کا پاؤڈر 1 ٹی سپون خوشک دھنیا پاؤڈر ڈالیں گے 1 ٹی سپون میں اس کے اندر ڈالوں گا نمک ساتھ میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ایک سے دو کھانے کے چمچ 1 ٹی سپون مرچ ٹی سپون کھانے کے بعد میں اس کے اندر ٹھوڑا سا پانی اس لیے ڈالا ہے تاکہ جتنے بھی مسالے ہیں وہ جلے نہ اور اچھے سی مسالوں کی بھونائی ہو جائے تو ابھی میں اس کو 3 سے 4 منٹ کے لیے میٹیم سلو فلم پر اس لئے سے بھون دوں گا سپائسز ڈالنے کے بعد میں نے اس کو تین سے چار مرن کے لگے ہلکا سب بھون لیا ہے تو ابھی میں اس کے اندر ڈال دوں گا پیاز یہاں پر میں نے دو عدد نورمل سائز کے پیاز لگے تھے جن کو میں نے بھریک چوب کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے اس کے اندر اچھے سی میں اس کو مکس کریں گے اور ابھی میں اس کو تین سے چار مرن کے لگے میڈیم سے لو فلم پر بھون لوں گا تاکہ پیاز اچھے سے نرم ہو جائے ماشاءاللہ سے پیاز ڈالنے کے بعد میں نے اس کو تین سے چار مرن کے لگے میڈیم سے لو فلم پر بھون لیا ہے تو پیاز بہت اچھے سے نرم ہو چکے ہیں یا کہ گل چکے ہیں تو ابھی میں اس کے اندر ڈالوں گا دو عدد نورمل سائز کے ٹماٹر بری کٹ کیے ہوئے اچھے سے اس کو مکس کریں گے ٹماٹر ڈالنے کے بعد اچھے سے میں نے اس کو مکس کر دیا ہے تو ابھی میں اس کے اندر ڈالوں گا تھوڑا سا پانی تقریباً ہاف کپ سے بھی تھوڑا سا کم تھوڑا اس کو ہلا دیں گے فلیم کر دیں گے فلو دموالا اور اس کو اوپر سے کور کر دیں گے آٹھ سے دس منٹ کے لیے تاکہ جو ابھی ہم نے ٹماٹر ڈالے ہیں وہ اچھے سے گل جائیں اور آلوں کے اندر بھی جو تھوڑی بہت کسر رہ چکی ہے تو وہ بھی اچھے سے گل جائیں اوپر سے اس کو کور کر دیں گے چٹپٹے آلوں کو دم لگائے ہوئے تو قریباً آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی ہم اس کو چیک کریں گے تو اس کا جو ڈھکن ہے وہ ہٹا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے تو یہ دیکھیں جو ہم نے اس کے اندر پانے ڈالا تھا وہ اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے ٹماٹر بھی اچھے سے گل چکے ہیں تو ابھی اس کو مزید کک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آلو بہت ہی اچھے سے ٹینڈر ہو چکے ہیں پانی بھی اچھے سے ڈرائی ہو چکے ہیں تو اس طرح پہ آکے میں اس کے اندر لمبائی میں کٹ کی ہوئی سرد مرچے ڈالوں گا دو سے تین عدد میں نے سرد مرچے نہیں تھی جن کو اس طرح سے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دو سے تین کھانے کے چمچ بھر کے سبل دھنیے کے اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے تو ماشاءاللہ سے لیجئے جناب بہت ہی مددار اور گرم گرم چٹ پٹے سے آلو کی جو ہماری آج کی جو ریسپی ہے وہ ہو چکی ہے تیار تو ابھی ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو کہیں جائیے گا مرچ چلتے ہیں اس کی فائنلو کی طرف ماشاءاللہ سے بہت ہی شاندار سی ہماری آج کی جو ریسپی ہے اب ہو چکی ہے تیار اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ